السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حافظ دانش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیر امید کرتا ہوں سب ہی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاوں کو دلی مقاصد کو پورا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے آمین سمم آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں چینی کو دیکھنے اور اس کو کھانے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں آگے چل کر بیان کی جائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے تو گفتگو شروع کرتے ہیں خواب میں چینی کو دیکھنا اگر کسی نے خواب میں تھوڑی چینی دیکھی تو یہ پاکیزگی کی علامت ہے اور اگر کسی نے خواب میں بہت زیادہ چینی دیکھی تو مال حلال حاصل ہونے کی دلیل ہے خواب میں چینی خریدنا نقصان اور پریشانی کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ و خیرات کرے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرے کیونکہ صدقہ آنے والی مسیبتوں کو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے دن میں کم از کم ایک تسبیح استغفراللہ کی کرے تاکہ جو خواب کا برا اثر ہے وہ زائل ہو جائے خواب میں چینی فروخت کرنا خواب میں چینی بیچنا اتفاق اور اتحاد پیدا ہونے نیک کاموں میں حصہ لینے کی علامت ہے خواب میں چینی کھانا خواب میں چینی کو کھانا حلال روزی پانے بیٹا پیدا ہونے اور عزیز سے محبت زیادہ ہونے کی علامت اور دلیل ہے خواب میں چینی کا شربت پینا ارام و راحت حاصل ہونے اور دلی سکون ملنے کی علامت اور دلیل ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کریں اور صواب کی نیت سے صدقہ جاری اور سمجھ کے شیئر بھی کر دیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام جہاں کی خوشی عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَاغُ الْعُبِينَ